اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الكریب ان اللہ وملائکتہو یسلون علا النبی یا ایہا اللذین آمنون صلو علیہ وسلم متسلیم اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبارک وسلم برادران عزیز جیسے آپ سب نے سماعت کیا اور ہم نے اس بات کو جان لیا کہ جو پیغامِ کربلا رہا اس کے اندر ایک بہت اہم پیغام یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہوگا کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اس کے فیصلے پر ہر ایک مومن کو راضی رہنا ہوگا اور ہم نے جانا ہے کہ وہاں امامِ ہمام کی جو زادے گرامی تشریف فرما تھی تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ہر ایک اختیار رکھا تھا لیکن وہاں اللہ کی مرضی اللہ کا منشاہ اور بخائے اسلام آپ کے پیش نظر تھی اور اسی پر آپ نے سبر کرتے ہوئے جانع شہادت نوش فرمایا جو چیز ہم کو سیکھنے کی ہے کہ اللہ کی مرضی پر اللہ کے حکم پر بندے کو راضی ہونا ہوا تعدہ برخبلہ نے ارشاد فرمایا کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امدانے ہوسے کہ وہاں تسلیم و رضا اللہ کیا چاہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت آپ کے ولادت باسعادت سے ہی مشہور تھی یعنی آپ کو اس چیز کے لئے تیار کیا گیا تھا تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر ہمیں آگے چلنا ہے کہ ہر چیز اس بات کا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی جس چیز میں ہے اس چیز کو بندے کو اختیار کرنا ہوگا اب جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں آدمی کے یقین کی بات کرتے ہیں تو ایمانیات میں ایک بہت اہم حصہ کیونکہ یہ ضروری چیز ہے اس لئے آپ کے سامنے انڈس کر رہا ہوں ایمانیات کا ایک اہم حصہ کیا ہے کہ خدر والخدر خیرہو وشبہو من اللہ تعالی کہ خدر یعنی تقدیر اس کی بھلائی اور اس کا شر یہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہے کسی اور کی خدرت کار فرما نہیں ہوتی یعنی بندے کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی خدرت سے ملتا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج لوگ جہاں مایوس نظر آتے ہیں کوشش کے بعد حاصل نہیں ہوتا پریشان نظر آتے ہیں تو ان کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ابھی وقت نہیں آیا کوشش کو جاری رکھنا چاہیے پر اسی کا ایک سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ماہیں سفر آتا ہے سفر کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں عجیب ایک اوہام و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا ہوگا ملیات کا نزول ہوتا ہے یا پھر تکلیفیں ہوتی ہیں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے یہ جو خیالات ہیں یہ آدمی کے ایمان کی کمزوری ہے اس کو سمجھنا چاہیے اسی لئے میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو اور دوسری چیز اس بات کا یقین ہو کہ جو کچھ ہے اللہ نے اس کو مخرر کر دیا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو یہ جو فکر ہے کہ لوگوں کو پر جو بلائیات اس مہینے میں خاص طور پر آتی ہیں ایسا کچھ یہ فکر کو دور کرنے کی ضرورت ہے اگر آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ بلا کیسے آتی ہے مسیبت کیوں آتی ہے تو خرآن پڑھنے کی ضرورت ہے خرآن اس کو سمجھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِكُمْ کہ تم کو کوئی مسیبت نہیں پہنچتی بلکہ تم اسے کماتے ہو تو مسیبتیں آدمی کو پہنچتی ہیں وہ ماہِ سفر کی وجہ سے نہیں پہنچتی جو بلا آدمی پر آتی ہے وہ ماہِ سفر یا سفر کے مہینے کی آنے پر نہیں آتی بلکہ اس کے صحیح راہ سے ہٹنے پر آتی ہے اس کے گناہوں کے راستے پر چلنے سے آتی ہے اس کی اللہ کے ذکر کو چھوڑنے سے آتی ہے اس کے اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے آتی ہے اسی لئے اللہ فرماتا ہے کہ تم کو جو کچھ مسیبت پہنچتی ہے وہ تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو یونکہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے اس نے تو اعلان کر دیا ہے کہ میں تو غفور و رحیم ہوں میں تو بخشنے والا ہوں میں تم کو معاف کرنے والا ہوں لیکن یہ بندے کی اپنی کوتہ ہی ہے یہ بندے کی اپنی کمی ہے یہ بندے کی اپنی لغزش و خرابی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے جب جب ہٹے گا جب جب شیطان کے بھٹکاوے میں آئے گا جب جب خراب عمل کی طرف جائے گا یقیناً اس کو مسیبت پہنچے گی تو آدمی کو اگر بلاؤں کو جانچنا ہے مسیبتوں کو پہچاننا ہے تو اسے اپنے عامال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مسیبت بلاؤں اپنے غلط عمل کی وجہ سے آتی ہے اپنے گناہ کی وجہ سے آتی ہے اپنے خراب فکر کی وجہ سے آتی ہے اس کو دور کر لیجئے انشاءاللہ مسیبت بھی دور ہو جائے گی بلاؤں بھی دور ہو جائے گی برادران عزیز حدیث پاک میں واضح طور پر حضور پاک نے فرما دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور پاک نے فرما دیا لا عدو و لا صفر و لا حام کہ نہ یہ جو فکر ہے سفر کی یہ فکر اسلامی فکر نہیں ہے اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی سے جا کر مل لیا ہو تو وہ جو بیماری ہے لگ جائے گی وہ فکر بھی صحیح نہیں ہے احتیاط اپنی جگہ درست ہے آپ احتیاط کیجئے لیکن یہ یقین رکھنا کہ اس کی ملنے سے ہو گیا ایسا نہیں ہے اور تیسری چیز فرمائی کہ ہام ما یہ لوگ جو فال نکالتے ہیں یا پھر لوگ عرب وہاں پر جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ پرندہ چھاڑ پر بیٹھا رہتا تھا اگر لوگوں کو سفر پر جانا ہے لوگوں کو کوئی کام کرنا ہے کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے تو کیا کرتے تھے وہ پرندے کو اڑاتے تھے پتھر مار کے پرندہ سیدھی طرف گیا تو صحیح بائیں طرف گیا تو غلط کم ایسی فکریں تھی وہ طریقہ بدل گیا ہوگا لیکن آج بھی اس کی کچھ اثرات باخی ہیں کوئی سامنے سے چلا گیا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کوئی کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ جو فکریں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے اپنے آپ کو جوننے کی ضرورت ہے بلی اگر سامنے سے بھاگ جائے تو آپ کا کام نہیں بگڑ سکتا جب تک کہ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر کامل ہو اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی کامیابی کا دار و مدار ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں ہے آپ کی کامیابی کا دار و مدار اللہ کی ذات سے آپ کے تعلق پر ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے کتنا مضبوط ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مضبوط ہے اور آپ کے تعلیمات پر ہم کتنے گامزن ہیں اس پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات پر مضبوط ہے جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے جس کا تعلق سرور کائنات سے مضبوط ہے یاد رکھے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہماری معیت اگر تمہارے ساتھ ہے تو کامیاب ہو اس چیز کو سنچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں لوگ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فلان شخص کا خدم صحیح نہیں ہے خدم خراب ہے یہ فکر اسلام ہی نہیں ہے اسلام اس چیز کو نہیں سنکھ سکھاتا نہ انڈورز کرتا ہے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اس فکر کے ساتھ کہ فلان کے آنے سے جو ہے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہمارا کاروبار خراب ہو گیا نہیں میں نے ارز کر دیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا اگر تم کو کوئی نقصان کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو تمہارا اپنا عمل ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور ذمہ داری نہیں لے رہا اس کی کسی اور کے گلے پر آپ نہیں جالیں گے آپ اپنے عامال کا جائزہ لیں گے اپنی کوتائیوں کا جائزہ لیں گے اور آپ کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے یا پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچا ہے اور آپ کو خطا میں یاد نہیں آ رہی ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھیں اور فوراں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور یہ بات جانے کہ مجھے مسئبت پہنچی ہے اس کا مطلب مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے کہیں نہ کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تب ہی تو مجھ کو مسئبت پہنچی ہے یونکہ اللہ کا یہ خائدہ ہے کہ کسی ایک کا بوجھ کسی اور پہ نہیں ڈالتا جس کا بوجھ اسی کو اٹھانا ہے جس کی کوتا ہی ہوگی اسی کو اس کا مسئبت پہنچے گی جس کی محنت ہوگی اسی کو اس کا پھن ملے گا برادرانے عزیز یہ جو فکر ہمارے ذہنوں میں آج توہ خم من کر اُبھر رہی ہے اس کو وہیں پر آپ کو مٹانے کی ضرورت ہے ان افکار سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے ہماری تقدیر کے فیصلے کرے گی ہماری رسک کے فیصلے کرے گی ہماری صحت کے فیصلے کرے گی نہیں فیصلے کرنے والی ذات پروردگار کی ہے اور وہی پر فیصلہ ہوتا ہے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو آپ کامیاب اور اللہ سے تعلق ٹوٹے گا دنیا میں اپنے آپ کو منہمک کر لیں گے دنیا میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے اور اللہ سے تعلق کو کمزور کر لیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں اس بات کو سمجھیں اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں واضح طور پر کر دیا کہ حدیث پاک میں واضح طور پر سمجھا دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ لا سفرہ یہ جو سفر کے تعلق سے تم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے یہ ذہروں میں جو خیال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ماہ منحوس ہے اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے کوئی باہر نہیں کرنا چاہیے شادی نہیں کرنا چاہیے تو یہ فکر صحیح نہیں ہے صدخہ کرنا ہے یقیننگی نہیں ہے صدخہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہے یہ حدیث پاک کا حکم ہے لیکن ایک ہی مہینے کے ساتھ بلاؤں کو جوڑ دیا جائے یہ فکر اسلامی نہیں اگر آپ کو کوئی چیز کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کے گناہوں کی توبہ کیجئے اور اللہ کی راہ میں خیر کا کام کیجئے صدخہ و خیرات کیجئے اپنا صدخہ دیجئے یقیننگی حضور پاک نے فرمایا ہے کہ تم صدخہ دو اللہ تمہاری بلاؤں کو ٹال دے گا تو آپ اس فکر سے صدخہ دیجئے کسی مہینے کے ساتھ کسی مہینے کی وجہ سے نہیں دیجئے بلکہ اس فکر سے دیجئے کہ میرے آخا نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں صدخہ دوں گا اس کا فضل و کرم مجھ پر نازل ہوگا میری تمام بلائیں دور ہو جائیں یقینن دعا کیجئے مریض کی عادت کیجئے اس سے آپ کے بلائیں دور ہو دیں گے میرے درانے عزیز یہ افکار آپ کو خود بھی اختیار کرنے ہوں گے اور اپنے بچوں بھی سمجھانے ہوں گے ان کو پوزیٹیوٹی کی طرف لائیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی ذہنوں پر اتنا اثر نہ کریں قرآن و حدیث کی حقیقت کو سمجھائیے کہ قرآن کتنی غصعت کے ساتھ بات کر رہا ہے اور آدمی کو اس کو سیلف اپنے اندر اپنے اوپر محنت کرنے کی دیدی ہے ہو رہا کیا ہے ایسا ہو گیا ہے تو کسی پر آدمی ٹوکرا بان دیتا ہے کسی اور چیز کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے جب تک آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا تب تک وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا کیسے وہ اپنے آپ کو محنت کر کر سدھارے گا تب ہی ہوگا جب یہ خیال ہوگا کہ ہاں کمزوری کچھ میں ہے تب ہی تو سدھرے گا وہ فکر دی دیئے جو اسلامی ہے وہ فکر دی دیئے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے برادرانِ عزیز ناؤمیدی یا کسی چیز کی وجہ سے اپنی زندگی میں کسی خرابی کا آ جانا یہ فکر صحیح نہیں ہے اسلام ناؤمیدی کو دور کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ سمجھایا اور اللہ نے خرآن میں فرما دیا ہے لَا تَخْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا کبھی مایوس نہیں ہونا وہ تو تمہیں ہر حال میں معاف کرنے کو تیار ہے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور اس بات کا یقین کرے کہ جو کچھ مجھے ملتا ہے جو کچھ میں پاتا ہوں اسی کے حکم سے یہ دنیا اللہ کے حکم سے چلتی ہے اس بات کو یقین رکھے یہی آج آپ سے ارز کرنا ہے کہ یہ جو افکار ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ کسی مہینے کی وجہ سے کسی کام کی وجہ سے ہمارے زندگی میں مرحوسیت یا خراب بھی آتی ہے تو یہ فکر صحیح نہیں ہے آدمی کو اپنے عمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے یقین صدقات و خیرات کا دینا بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو اپنے صدقات و خیرات دینے ہی چاہے نتنی اس کی حیثیت ہے اور ایک بات یہ بھی ارز کر دیں یہ بھی ارز کر دوں کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ صدقہ دیں تو بڑا دیں زیادہ دیں نہیں حدیث پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتا اللہ کے پاس تمہارے مال و دولت کی خدر نہیں ہے اللہ کے پاس خدر ہے تو تمہارے دل کی تمہاری نیت کی تمہارے عمل کی خدر ہے پروردگار چہروں کو نہیں دیکھتا پروردگار دل کو دیکھتا ہے دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے پروردگار کتنے زیادہ پیسے نہیں دیکھتا تمہارے عمل میں کتنا اخلاص ہے کتنی تمہارے اندر نیت میں صفائی ہے وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دس روپے دس ہزار سے بہتر ہوں گے اگر ان دس روپوں میں اگر اخلاص ہوگا للاحیت ہوگی اللہ کا خوف ہوگا تخوہ پریزگاری کے ساتھ جب تم دس روپے دیں گے تم دس روپے ان دس ہزار سے بہتر ہے جس میں ریاکاری ہوگی دکھاوا ہوگا خود پسندی ہوگی اللہ نے واضح طور پر سمجھا دیا حضور پاک نے بارہا بتا دیا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ دے رہا ہوں اس کچھ کو اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ دی دیئے یقیناً اللہ اس کو خبول بھی فرمائے گا اور یقیناً آپ کی رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا آپ کو سہتوں سے بھی نواز دے گا اللہ کی رحمتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوگی انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھیں اسلامی مزاج کو سمجھ دیئے اور اپنے آپ کو اس مزاج پر چلائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کی دیئے ذہنوں کو کسی کے کہنے پر چھوڑی چھوڑی چیزوں پر منتشر مت کی دیئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ سلام پر لکھ موت ایمان پر دے وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیدار نصیح فرمائے مالک ہمیں نیک اور صالح متخقی و پریزگار بنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل آتا فرما ہمیں جو مخروض ہے ان کے خردوں کو آتا فرما جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما جن کی زندگیاں شادی سے بن چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں آتا فرما جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفی خطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ومتی بنا مالک احل بید اتھار کا سچا غلام بنا صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا ان کے بتائے وراثتے پر چلنے کی توفی خطا فرما وصل اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وعالی وصحبہ وسلم والحمد للہ سیدنا محمد وعالی